اسلام علیکم اس ویڈیو میں ہمیں کامن مس انڈرسنڈنگ کی بات کر رہے ہیں جو پاکستانی میں پائی جاتی ہے کہ پاکستان جوہاں وہ پی واشنگ گندریز میں نمبر ون ہے اب یہ مس انڈرسنڈنگ کیس نے پھلائی تھی مجھے تو نہیں بتا لیکن وقتن فقتن اس بات کو جوہاں وہ کوئی نہ کوئی کوٹ کرتا رہتا ہے ریسنٹلی ایک پاکستانی یوٹیوب بنے ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کی ہے جس میں اس نے یہ والی بات مینشن کی ہے تو میں جو ہے اس پر ڈیفرنٹ آرگومنٹس دینا چاہتا ہوں اگر آپ کو یہ لگے کہ میرے آرگومنٹس سٹرونگ ہیں اور میں جو بات کر رہا ہوں وہ ٹھیک ہے تو آپ ویڈیو کو شیئر کر کے یہ بات دوسروں تک پہنچا سکتی ہیں اگر آپ کو لگے کہ میری ویڈیو جو ہے وہ اس قابل نہیں ہے میرے آرگومنٹ اس قابل نہیں ہے تو آپ کومنٹس میں مجھے بتا سکتے ہیں کہ میرے آرگومنٹس میں پرابلم ہے تین آرگومنٹ نمبر ون پاپولیشن نمبر ٹو جو ہے وہ ٹیکنالوجی کیونکہ پاکستان کے اندر یہ والی ویب سائٹس بین ہیں تو پھر ایسے کیسز میں ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے اور نمبر تھری جو ہے میں ایکچول سٹیٹس آپ کو دکھاؤں گا ایک افیشل ویب سائٹ کے کہ ٹاپ کنٹریز ایکچولی ہیں کون سے تو پاپولیشن کی بات کرتے ہیں تو پاکستان کی فرض کر لیا ہے بادی تئیس کروڑ ہے اور ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ تیس کروڑ میں سے بیس کروڑ آبادی کے پاس جو ہے وہ موبائل ہے انٹرنیٹ ہے سمارٹ فون ہے جس میں یہ ساری چیزیں وہ دیکھ سکتے ہیں اور تین کروڑ ہم بچے نکا رہے ہیں تھر جیسے علاقے نکا رہے ہیں جہاں پر پانی تک نہیں ہے بچارے کو انٹرنیٹ کہاں سے یوز کریں گے تو بیس کروڑ جو ہیں لوگ ان کے پاس یہ والی فسیلیٹیز موجود ہیں اور وہ یہ بھی عزیم کر رہے ہیں کہ وہ سارے کے سارے دیکھتے ہیں تو اب میرا سوال اس میں یہ پیدا آتا ہے کہ وہ کنٹریز جن کے عبادی پاکستان سے زیادہ ہیں انڈیا جس کے عبادی پاکستان سے چھے گناہ زیادہ ہیں وہ کیوں ٹاپ پہ نہیں ہیں انڈیا کو بھی چھوڑیں آپ امریکہ کی اگزیمپل ہیں امریکہ کی عبادی جو ہے وہ تین تیس کروڑ ہے امریکہ کیوں ہم سے اوپر نہیں ہے امریکہ کے اندر یہ کام لو ہے اس کے پروڈکشن جو ہے وہ لو ہے لوگ جو ہے وہ اس کو بائے کرتے ہیں اس کی سبسکرپشن بائے کرتے ہیں ان کے ایوارڈ شوز ہوتے ہیں سارا کچھ جو ہے وہ لیگل ہوتا ہے امریکہ میں فورٹین یئر جو بچے ہیں ٹینیجرز ہیں وہ گرر فرنڈ گوائی فرنڈ رکھ سکتے ہیں تو وہ جو ہے وہ سارا کچھ ان کے ہونے کے باوجود وہ ٹاپ پہ نہیں ہیں ہم ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے اٹلیس یہ والی بات جو ہے وہ سنس نہیں بناتی ہے فسیلیٹیز کو دیکھتے ہوئے انٹرنیٹ کو دیکھتے ہوئے انوائرمنٹ کو دیکھتے ہوئے پاپولیشن کو دیکھتے ہوئے میرے حیال سے امریکہ کو نمبر ون پہ ہونا چاہیے یا پھر دوسرے کانٹریز کو جن کی عبادی ہم سے زیادہ ہے اور جن میں یہ والی فسیلیٹیز موجود ہیں ہمارا آرگومنٹ نمبر ٹو ہے پاکستان کے اندر یہ والی ویب سائٹ بلوگز ہیں تو اس کیس میں پاکستان سٹیل ٹاپ پہ کیسے جا سکتا ہے تو آئیے سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ انٹرنیٹ کیسے ورک کرتا ہے اور کیا یہ پوسیبل ہے کہ ہماری جو انفرمیشن ہے وہ سٹیل کولیکٹ کی جا سکے تو یہ آپ ہیں ایچ فار آپ کا ہوم ہے اور آپ ریکویسٹ سینڈ کر رہے ہیں کسی ویب سائٹ پہ فرض کر لیں آپ نے گوگل پہ جو ہے وہ ریکویسٹ سینڈ کی گوگل کے پاس جو آپ کی انفرمیشن جاتی ہے اسے ہم بولتے ہیں آئی پی ایڈرس جو آپ کے گھر کا یا آپ کے انٹرنیٹ کا یونیک ایڈرس ہے پوری دنیا میں صرف آپ کے پاس ہے گوگل کو پتا جلتا ہے مجھے یہاں سے ریکویسٹ آئی ہے گوگل اسی ایڈرس پہ اسی آئی پی ایڈرس پہ ریپلائی کر دیتا ہے تو اب گوگل کو جو ہے وہ پتا چاہ رہا ہے کہ مجھے ریکویسٹ کہاں سے آ رہی ہے تو اگر ہم یہ کہیں کہ گوگل کے پاس ہمارے گھر کا جو ہے وہ آئی پی ایڈرس مجود ہے تو اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے یا اگر ہم یہ کہیں کہ گوگل کو پتا چاہ رہا ہے کہ پاکستان سے سے کتنی ریکویسٹ آتی ہیں تو یہ بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے لیکن جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ یہ والی ویب سیٹ جہاں وہ پاکستان کے اندر بلاک ہیں تو ہم یہاں پہ ایک جو ہے وہ یہ ایک دیوار لگا رہے ہیں فائر وال جس کو آپ کہہ سکتے ہیں اب ہوگا کیا جب آپ پاکستان سے ریکویسٹ سینڈ کریں گے کسی پی ویب سیٹ پہ تو وہ یہ جو وال ہے اس کو اپن کر کے دیکھے گی وہ دیکھے گی کہ یہ جو ہے یہ والی ویب سیٹ جو ہے ہماری بلاک لسٹ میں آ رہی ہے تو یہ آپ کو واپس یہاں سے واپس بیج دے گی تو آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ اس پی ویب سیٹ پہ کبھی بھی جائے گی ہی نہیں تو ایسے میں جو کیسز یوز کیے جاتے ہیں وہ پراکسی سرور ہوتے ہیں پراکسی سرور کیسے ورک کرتا ہے کہ آپ پراکسی سرور پہ ریکویسٹ سینڈ کرتے ہیں کہ مجھے جو ہے وہ فلان فار ایکزامپل آپ ساملنے کے یوٹیوب بلاک ہے کہ مجھے یوٹیوب جو ہے وہ اپن کر دو پراکسی سرور اوپر کر کے دیکھتا ہے کہ یہ ریکویسٹ اس یوٹیوب کے لیے آئی ہے یہ ریکویسٹ جو ہے وہ آگے یوٹیوب کو سینڈ کر دیتا ہے اب یہ جو دیوار ہے جسے ہم نے پہلے کہا یہ دیوار یہ سمجھتی ہے کہ ریکویسٹ آئی تھی پراکسی سرور کے لیے تو یہ والی دیوار جو ہے وہ بیچ میں کہہ لیں کہ دیوار کو پتا ہی نہیں چلتا کہ یہ ریکویسٹ ایکسل میں کہیں ہو جا رہی ہے انچارڈ جو یہ ہماری جو ریسیور ویب سیٹ ہے اس کے پاس اب جو ایڈریس جا رہا ہے وہ اس پراکسی سرور کا جا رہا ہے اس کے پاس آپ کا ہوم ایڈریس نہیں جا رہا اگر آپ پراکسی سرور کو یوز کرتے ہوئے اس ویب سیٹ کو اپن کرتے ہیں تو اس ویب سیٹ کو کبھی بھی پتا ہی نہیں چلتا کہ مجھے اوریجنل ریکویسٹ کہاں سے آئی تھی یہ پوسیبل نہیں ہے تو یہ میرا سیکنڈ آرگومنٹ ہے کہ اگر ہم اس ٹکنالوجی کو اس پراکسی سرور کو لے کے بات کریں تو جو پی ویب سیٹ ہیں ان کو کبھی بھی پتا ہی نہیں چلتا کہ ریکویسٹ پاکستان سے آ رہی ہے کیونکہ پاکستان کے اندر ریکویسٹ سینڈ کرنا ہی جو ہے وہ الہو نہیں ہے وہ ریکویسٹ ہماری یہ والی فائر وال جو ہے وہ بلوک کر دیتی ہے تو یہ آرگومنٹ بھی یہ پروو کرتا ہے کہ ان ویب سیٹ کے پاس ڈیٹا نہیں جا سکتا ہاں ایک آرگومنٹ ہم یہ دے سکتے ہیں کہ کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ان ویب سیٹ کے پاس جو ہے وہ جی پی ایس لوکیشن کی انفرمیشن جو ہے وہ گرڈ کرتے ہیں تو اس کیس میں میں یہ کہوں گا کہ کچھ جو ڈیکسٹر آپ کمپیوٹر ہیں ان میں جی پی ایس نہیں ہوتا موبائل کے کیس میں آپ کہہ سکتے ہیں لیکن مجھے پرسنلی میرا یہ مانا ہے کہ جی پی ایس سے ان کا کوئی کنسر نہیں ہے جی پی ایس تو ایکسٹرا انفرمیشن یوز کرنے والی بات ہے اور اپنی پروسیسنگ جو ہے وہ انکریز کرنے والی بات ہے تو میں اس کو اتنا سالیڈ آرگومنٹ نہیں مانوں گا جتنا مجھے ٹیکنالوجی کا بات ہے اس لحاظ سے اب آرگومنٹ نمبر تھری میں نے آپ کو یہ کہا تھا میں آپ کو ایکچوال سٹیٹس جو ہے وہ دکھاؤں گا تو آئیے اب ایکچوال سٹیٹس دیکھتے ہیں یہ جو ہیں وہ ویب سائٹس ہیں جناب یہ جو ویب سائٹس ہے ایک یہ افیشل ویب سائٹس سے لیا ہوئے ریکارڈ ہیں اس ویب سائٹ کے یہ ٹاپ ٹوئنٹی کنٹریز کے لیسٹ ہے اس میں آپ مجھے پاکستان ڈونڈ کے دکھائیں آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گا اور یہ ویب سائٹ خود کہہ رہی ہے کہ ہماری جو سیونٹی نائن پرسنٹ ٹریفک ہے یہاں پہ دیکھیں وہ ان ٹاپ کنٹریز سے آ رہی ہے ان ٹاپ ٹوئنٹی کنٹریز سے آ رہی ہے اور اس میں ایک بھی مسلم کنٹری نہیں ہے سارے جو ہیں وہ دوسرے ممالک ہیں اگر مسلم ممالک ہیں دوسرے یہ ان کے سٹیٹس یہ ہیں کہ کون سے کنٹریز زیادہ دیر کے لیے جو ہیں وہ ایسی موویز کو دیکھتے ہیں ان میں بھی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو کوئی بھی مسلم کنٹری اور نہ ہی پاکستان نظر آئے گا پھر اس کے علاوہ میں نے فردر کچھ کہہ لیں کہ کی ریسرچ کہ میں نے کہا کہ کوئی بندہ مجھے یہ بھی تو کہہ سکتا ہے کہ نہیں بھائی لوگ گوگل میں سارج کرتے ہیں لوگوں کو ڈیریکٹ ویب سائٹ کا نہیں بتا ہوتا تو میں نے دو ہزار اکیس کے سٹیٹس نکالے ہیں گوگل کے آپ اس ویب لنک پہ جا کے ہودھ ان سٹیٹس کو دیکھ سکتے ہیں آپ دیکھیں آپ کو کہاں پہ کوئی بھی گندہ ویڈ جو ہے وہ نظر آ رہے ہیں وہ پاکستانی بچارے تو پاکستان انٹرنیٹ کے اوپر وہ میچ ہی سرچ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں باقی بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے تو اس میں کوئی بھی ایسی چیز نظر نہیں آ رہی جو اٹھا گے پاکستان کو جو ہے وہ اس لسٹ میں نمبر ون ڈال دے تو اینی ہاؤ یہ میرے تین آرگومنٹ تھے اور اینڈ پہ میں آپ کو وہ ٹویٹ بھی دکھا دیتا ہوں جس کی میں نے بات کی تھی یہ ٹویٹ ہے جناب top most watching countries in world ٹھیک ہے تو پتہ نہیں اس کو کس نے یہ بتایا ہے i hope جو ہے وہ ویڈیو کسی کے لئے useful ہوگی اپنی پوائنٹ کو ڈیفائنڈ کرنے میں تو اوکے اللہ حافظ